شور کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی میری مورننگ ہوئی ہے تھوڑی دیر سے اور یہ مورننگ دیر سے جو ہوئی ہے اور میری آنکھ کھلی کیسے ہیں بیسیکلی ماما کے کھانے کی خوشبو سے میری آنکھ کھلی ہے میں نے کہا کہ ماما سے پرمیشن لیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوکنگ کر لیں کیا تو میں نے بھی نال نہیں کیا ہے یہاں پہ کوکنگ کرنے آگئے ہم لوگ اسلامت کا ماما کیا بنا رہا ہے آج دم کیمہ میں نے کہا کہ پہنچوں کے لیتے ہیں کیا کیا آپ نے بتائیے گا مسالہ بھونے کا ساتھ آرہی ہے آپ کو بتا ہے سب سے پہلے ہمیں گھی کو گرم کیا اس میں ہمیں ادرا کھلسن کی پیس ڈالی ہے مسالے ڈالے ہیں کھوشک مسالہ ڈالے ہیں کھوشک مسالہ ڈالے ہیں پیس ڈالے ہیں پیس ڈالے ہیں اور اس کی بنائی زمبردست اس کی بنائی پر کمپرمائز مات کی جائے گا اس کی بنائی پر کمپرمائز کریں چیز نہیں بانتی اس کی بنائی پر کھانا سے بنائی کی بنائی جا سے بنائی کھانا مات کھانے 3 ج estava کھانا چیز ہالمہ کھانا جasta کے سے چیز نہیں پھر اس کو میرے سوتے کر کے رکھ لیتی میں اسی طرح پیکٹ میں رکھ لیتی جب میں بنانا ہوتا ہے تو یہ سوتے ہوا ہوتا ہے اس کے لئے مجھے سانی ہوتی ہے اور یہ گلا ہوتا ہے اس میں ایک بڑی لچی اور دالچنی کھٹوکڑا ڈال کے کر لیتی ہوں آپ میں اس میں ڈالتی ہوں اس کی بنائی ہو گئی اچھا یہ بھی بہت میری ٹپ دی ہے ممانے جسے میرا ٹیم بہت بچ جاتا ہے کہ آپ اس کو ایک تو فریز کر کے رکھ سکتے ہو اس تاکہ جب میں ہمانا ہے چھٹ پٹ بناو اور کھلاو اور دوسرا یہ کہ اس کی مہک کو مارنے کے لیے اس میں ڈالتا تھا بڑی لچی اور دالچنی ڈالتی ہے یہ بہت ایفیکٹیو ٹپ ہے اس میں نہیں آتی اچھا لگتا ہے پک پتہ نہیں چلتا کیا چیز پکی جو بچے نہیں کھاتے جیسے کہ یہ میرا بچہ ہے یہ گوش سے سے باگتا ہے یہ پاس نہیں کھڑا ہو سکتا ہاں بلکل صحیح بات کریں میں کچھ میں نہیں چل سکتی ہوں کہ اگر مجھے گوش کے سمیل آرہی ہو اور میں گوشت کھا بھی نہیں سکتی اس طرح کھائے جاتا ہے اچھا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے یہ چپ ماما نے کافی لوگوں کو دیا اور یقین ماں نے یہ بہت اچھے کپ ہے بلکل سمیل نہیں آتی ہے اور تار سترہ سا بھو جو ہے زائکے میں بھی اچھا ہوتا ہے اور کھانے بھی اچھا ہے اب بھونائی کے ساتھ ساتھ اس کو میں یوں یوں کروں گی ویسے جو لڑکیوں کیسے میں کام کرنا پسند نہیں کرتی انہیں آپ کس کام پہ لگے ایسے تو جب وہ ہانڈی کے اندر چمچ لائے کریں گے یہ تین ماںوں بڑا مزاد ہے بے شکر مسالہ جات آپ خود ڈال رہے ہوں یہ لے جی کیمہ ہوارا بیکس ہو چکا ہے اچھی طرح مسالہ جات اس میں جذب ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں جی اس کا بھی بھی چھوٹ رہا ہے پانی کامنٹ میں کام کرنا پہ ساتھ ہوں اس میں پہلے ہم نے پانی ڈال کے ڈھاک کر رکھ دیا تھا وہ پانی پھوشک ہو رہا ہے اب اسی ہیں کیما رچبہ چیز کیا ہوں اور یہ پانی کامنٹ میں کہ چھوٹ رہا ہے اسی ہو چکا ہوں ہم نے دولے گا مطر �餘ے کے اسے 600 g اس میں ایک پیالی نکلے ہیں سے ایک پیالی ہے اسی پانی مطر انشاءاللہ یہ گل جائیں گے اگر نہیں گلے تو سرور تو ہی تو ہم تھوڑا سا پانی کا چھٹا دیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گے پانی کا چھٹا دیا کہ نہیں میں نے دی اسی یا اسی میں گل گے پھر باقی جو مسالے ڈالیں گے بعد میں ڈالتے ہیں اس کے تیاروں نرکو اب یہ اسی میں اس کو جوشاتا رہ گا اور یہ پکتا رہ گا اور ہم نے اس کے اندر جو مسالہ جات ہیں اس کو چیک کر لینا ہے کہ وہ برابر ہیں یا نہیں جو زیادہ تیز کھاتے ہیں وہ تیز ڈال سکتے ہیں ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں نمک مسالہ جات کو کم رکھیں تاکہ آپ کی ہنٹی کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو آئے اچھے طرقے سے تو اسی طرح سے آپ اورگینک پود بنا سکتے ہیں اس کو انجوائی کر سکتے ہیں دیسی کھانوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ تیل ہو اس کے اندر بہت زیادہ نمک ہو بہت زیادہ مرچ ہو تو ہی وہ دیسی کھانا کہہ لائے گا دیسی کھانا بھی بہت لذیذ ہوتا ہے اور آپ کو فل آن طاقت دیتا ہے سو اب اس کا ہم جو ہے وہ پانی چھوٹنے کے انتظار کریں گے آنچ ہم تھوڑی سی آہستہ کر لیں گے اس لیے تاکہ وہ اس میں پروپر طریقے سے پک جائے اور رچ بس جائے زائی کا دھیمی آنچ میں پک رہے ہیں دہمی آنچ میں پک رہے ہیں اب اس کے مطر جو ہیں وہ مکمل طور پر گل چکے ہیں اور خوشبو آ رہی ہے خوبصورت سی خوشبو آ رہی ہے جیسے پتہ چل رہا ہے کہ کھانا جو ہے وہ پک کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور سرپ کریں گے یہ اب آپ کھا سکتے ہوئے چھپاتی کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے اس کو انجوائے کر سکتے ہو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کلر آیا ہے اس کو یہ جھٹ پٹھانڈی جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اگر آپ نے کیمہ جو ہے اس کو فریج کے اندر پہلے ہی سوتے کر کے رکھ لیا ہوئے پروپرلی یہ رہی اس کی فائنل لک اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا مجھے دیجئے چار دی بار اسی اجازت اللہ حافظ